آپ اسی کو دیں گے نے جس کو پہلے نماز سکھائی ہوگی جس کو طہارت کا مسئلہ سکھایا ہوگا اس لندہ کرنا آپ نے سکھایا ہوگا وضو کرنا سکھایا ہوگا کم از کم پھر نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا ہوگا تب ہی تو بچے کو کہیں گے کون باپ ہے جو اپنے بچے کو سکھا رہا ہے اور پھر وہ نبی جو رحمت للعالمین وہ فرما رہے ہیں جب بچہ دس برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ آلہ حضرت امام علی سنت فرماتے ہیں کہ مار کر نماز پڑھاؤ سرکار نے حکم فرمایا یہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ نماز ہے بلکہ اس لیے کہ وہ فرض ہے اس لیے نہیں کہ نماز ہے اس لیے کہ فرض ہے جب فرض اصل ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ بھی چونکہ فرض ہے اس لیے باپ پر واجب ہے کہ جب دس برس کا بچہ ہو جائے اور روزے کی طاقت رکھتا ہو تو سختی کے ساتھ اس کو روزہ رکھوائے اور اگر دس برس میں باپ سختی نہیں کرے گا نماز اور روزے کے بارے میں تو وہ گناہگار ہوگا مکروع تحریمی کرے گا مکروع تحریمی فعیل ہے یہ کیونکہ حدیث کا رد کرنا یا اس کے خلاف جانا مکروع تحریمی ہوتا ہے سرکار کے حکم کے خلاف جانا اب کتنے والدین ایسے ہیں ہم تو ہر دو بچہ دس برس ابھی تو کھیلنے کی عمر ہے ابھی کونسا بالے ہوا ہے بھائی بلوغت سے اسی لئے تو آپ کے نبی سمدھانے بلوغت سے پہلے سکھا اس کو یہ بالکل ایسا ہوگا جیسے ایک نوجوان کا یوکے کا ویزا لگ گیا اور آپ کہیں کہ بیٹا امیگریشن کے سارے قوانین سیکھ لے ذرا وہاں کے لاؤس سیکھ لے کیوں تو وہاں تو اترے گا غلط کام نہ کر وہ کہے کہ ٹھہرو بھائی ٹھہرو پہلے یوکے کے سرزمین پر اترنے تو دو پھر سب سیکھ لوں گا تو آپ کیا کہیں گے اتر کے کوئی غلط نہیں کرے گا واپس بھیج دیں گے بے وقوف آدمی ابھی سے سیکھیں یہاں پر آئلس وغیرہ کر لینگوی جاسکل بہت ضروری ہے اور سارے قوانین لہٰذا اگر کوئی نسوار رکھ کے پچکاریاں مارتے ہیں نہیں یہاں پر یا نظر بچا کر لفٹ کے اندر پان کی بڑی سی پیک پھینک کر پورا رنگ کر دیتا ہے جہاں رنگ کرنے کی کوئی حاجت بھی نہیں ہوتی یہ بھی جب دبائی جائے گا تو سارے لاؤس سیکھ کر جائے گا وہاں کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ائرپورٹ بہتر کے کسٹم شیڈ کے ساتھ پچکاری مارتے بولے سارا سیکھ کے جائے گا وہاں کیسے تمیز آگئی بھائی کیوں پہلے آپ نے سیکھا اس لیے کہ مسئیبت سے پہلے اس کی پروٹیکشن اس کے تمام معاملات سیکھنے چاہیے یہ ہمارا مذہب کہہ رہا ہے غفلت کا عالم یہ ہے کہ بچہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ سرکار تو دس برس کے بچے کو کہتے ہیں سکتی کرو ہمارا یہاں پر ستائیس سال کا نوجوان فجر کی نواز میں پڑا سورہ ہوتا اور باپ کی تیوری میں بھل نہیں آتا وہی بچہ اگر پانچ ہزار کا نوٹ گھما کر آ جائے باپ شرولی پٹاخی کی طرح جائے گا چھت کی طرف پانچ ہزار کا نوٹ گھما کر آ گیا گزم بخ دن 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 دو چار تماشے مارے گا چائے لائیں گے تو چائے کو لات مار دے گا لے جاؤ نہیں کھانے کو دل چارا پانچ ہزار کا نوٹ اوہ کمبخت جا کر دیکھ کہیں پڑا ہوگا بیٹے کو دس دفعہ دوڑائے گا بڑا بیچین پریشان وہی بچہ فجر کی نماز خضا کرے تو زرزہ اتنا بڑا بدبخت ہے پڑتے ہی نہیں نماز نکل جائیں گے ناشتر جٹ کے کھا رہے ہیں سب کچھ ہیں کوئی خوف نہیں ہے آپ کو آپ کی اولاد جہنمی بن رہی ہے ایک نماز خضا کرنے پر اس کا نام جہنم کے دروازے بھی لکھ دیا گیا جیسے آپ کے دروازے پر آپ کی بیٹے کے بارے میں اکرم نام ہے تو اکرم چرسی لکھ کے کوئی چلا جائے تو خوش ہوں گے آپ کس نے لکھا ہے میرے بیٹے کہ چرسی حالانکہ بیٹا ہو بھی نہیں لیکن چرسی لکھنا ہی آپ کے لئے بڑی تکلیف کی بات ہے اور آپ کے نبی فرما رہے ہیں جس نے نماز جانبوش کر قضا کی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے لیکن باپ نہیں پڑکے گا چرسی پہ پھڑک گیا وہاں جہنمیوں میں نام لکھا گیا اولاد کے کوئی پروہ نہیں ہے بیوی پڑی سو رہی ہے خرر 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 خراتے لے رہی ہے سارے رات میں تھک گئی ہوں جی میں اس نے فضل کی نماز نہیں پڑھ رہی کوئی تیوریوں پر بل نہیں آتے ابھی اٹھو نماز پڑھو گھر میں بے برکتی ہو نحصت ہوگی تو معذرت کے ساتھ کتنے ہم میں ایسے بیٹھے ہوں گے جنہوں نے کئی مہینے سے فجر کی نماز نہیں پڑھی ہو کتنے ایسے بیٹھے ہوں گے جن کے کئی کئی سال تک گھر میں قرآن نہیں کھولا ہے یا اس نے خود نہیں کھولا ہے فرصتی نہیں ہے سیکھئے خدارہ اصلاح کیجئے احکام شرعیہ عملیہ سیکھئے اپنے بچوں کو سکھائیے